یہ کافی لمبا ویزٹ ہے اور انہاں تھک جاتا ہے یہ کافی قدیمی اماتیں ہیں اور جیسے کہ آپ کو حیال پاکستان کے ویزٹ کرتا ہے تو پہلے میں دکھاتے ہیں تو جی وی ورز اس وقت میں ہوں باشر مسجد اور یہ باشر مسجد جو کہ پاکستان کے دوسری بڑی مسجد اور دنیا کی پانچویں میں بڑی مسجد ہے سولہ اسطہ اور بادشاہ نے اپنی حکومت میں تمید کروائی تھی شہر لاہور میں ہے تو ویور بہت سے ممالک بہت سے لوگ بہت دور سے اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو ویور اس مسجد نے تین سو تیرہ سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ حاصل کیا ہوا ہے تو گائز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کا سین ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ہے اس کا جو گھرونڈ ہے لون اس مسجد کا تو گائز بات یہ ہے کہ اس مسجد میں 1799 میں رنجیت سنگھ نے اس لہور پر قبضہ کر لیا رنجیت سنگھ نے اس بادشاہ مسجد میں اپنی فوج کو رکھا اور اس نے اپنے گھوڑوں کو یہاں پر باندھ کے رکھا 1857 میں برطانیہ نے برز پر قبض ہو گئے برطانیہ نے 99 سال تک 1675 کی حکومت اس کے بعد 1947 میں پاکستان کی اس کے بعد 1947 میں پاکستان کی حکومت نے اس کو مسجد کو دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا 1949 سے 1960 تک اس کی ذمہ اس کی مرمت دوبارہ کی گئی تو گائز اس پہ جو خرچہ آیا تھا وہ خرچہ تھا 48 شارعہ 5 اور ایٹ اور ایٹی زیرو اس زمانے میں یہ خرچہ آیا تھا اس پر جو اس کی مرمت پہ لگایا تھا اور افسورس کی بات یہ ہے کہ اس پہ جو ہے رجید سنگھ نے اپنی حکومت جب کی اور اس نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو باندھا اور ایک مقدس جہاں تھے یہ تو پاکستان نے انیس سو سنتالی کے بعد اس مسجد کو دوبارہ سے سنبھالا اور اس مسجد کو دوبارہ سے زیر تعمیر کروایا اور آج الحمدللہ کہ ہم مسلمان یہاں پہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور جیس کے میں نے اپنی سوری میں بتایا کہ ایک لاکھ نمازی جو ہے اس میں بروقت یعنی کہ ایک وقت یہاں پہ اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے اور نمازی یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو گائز یہ دوسری جانب ہے منار پاکستان بلکل سامنے جو ہے شاہی قلعہ بھی ہے اور سکھوں کا گردبارہ بھی یہاں پر موجود ہے اور جو ویور سے بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے ان امارتوں کی ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے عدب و احترام نہیں کرتے یہ زمانے کے دروازے لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ جو ہیں یہ کتنی مضبوط دروازے لگے ہیں اور کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان میں اس مسجد کو دیا ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ آپ کو شاہی کے لئے گیٹ بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہ دنیا دور دور سے آتی ہے بال ممالک سے آتی ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لئے ویچٹ کرنے کے لئے اور خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ لامہ اکبار احمد اللہ کا بھی مظہار بنا ہوئے ہیں اور یہ میں باہر سے آپ کو ویو دکھا سکتا ہوں اور یہ آج کی ہسٹری تھی اس مسجد کی جو میرے پاس تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر میری اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں اور یہ لامہ اکبار احمد اللہ علیہ کا سامنے آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس وقت اس کی الگ سے میں نے ویڈیو کی ہے اور ویورز اپنے بھائی امجد گلانی کو دے اجازت اور میں آپ کو انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اور کسی نیو ہسٹری کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملوں گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بھائی آل پاکستان کیا ویزر کرتا ہے تو آن پاکستان چینل کو نہ بھولیے گا یہ تھا بیک باشاہی مسجد کے آدھ ہسٹری میرے پاس لوگ کافی آتے ہیں یہاں پہ اپنی ویڈیو سے بناتے ہیں اور ویو بناتے ہیں لیکن آج میں نے مکمل ہسٹری کے ساتھ جو آپ کو یہ بتایا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور خدا حافظ